بسم اللہ الرحمن الرحیم اوبرتہ سارا کے پیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوس ایچ ایم خان اسلام علیکم میرے پاکستانیوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میرے چائنہ ٹور کا آج کا ویزٹ ایک ایسی فیکٹری میں ہے جو کہ فن نیچر تیار کرتی ہے اور وہ لوگ جو کہ انٹیوئر سے وابستہ ہیں امپورٹڈ میٹیریل میں فن نیچر لینا چاہتے ہیں اچھی کالیٹی میں لینا چاہتے ہیں اور خاص طرح پر چائنہ کا لینا چاہتے ہیں یہ ان کی فیکٹری میں مجود ڈسپلی سینٹر ہے جہاں آن لائن سیلنگ کے لیے ریپریزنٹیٹس مجود ہیں اور آپ لوگوں کو لائپ ڈیمو دیتے ہیں فن نیچر پرچیز کرنے سے پہلے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر خریدنا چاہ رہے ہیں دو باتیں ذہنشین کریں فن نیچر آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے کیونکہ کوئی بھی ایسی پرڈکٹ جو آپ کے اپنے ملک میں تیار ہوتی ہو اور یہاں سے بھی ایکسپورڈ ہو رہی ہے اگر ایکسپورڈ نہ بھی ہو رہی ہو پاکستان میں اگر اس کی منفیکچرنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے تو اس پر ٹیکسز ویرز زیادہ آتے ہیں یہ فن نیچر کی بات نہیں دوسری پاکستان میں مشہور ہیں اس لیے امپورٹ عموماً ان پاکستان میں کیا کریں جن کی منفیکچرنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی یا ان کے ڈسپلی سینٹر پاکستان میں نہیں مجود ہیں یا ڈسٹریبیوٹر نہیں مجود ہیں اور سیکنڈ فن نیچر میں کیونکہ ان کی ویرد ہائٹ اور لیندھ زیادہ ہوتی ہے اس لیے سی بی ایم زیادہ ہوتا ہے جب سی بی ایم زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس پہ کنٹینر پہ ہی جانا پڑے گا 20 فیٹ کے یا 40 فیٹ کے پیکچنگ ان کی عالی ایکسپورٹ کوالیٹی کی ہوتی ہے اب ہم نے فن نیچر پھر بھی منگوانا ہے چائنہ سے ہی منگوانا ہے فن نیچر منگوانے کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ بات ہمیں پہلے ذہنشین کرنی ہوگی چین سے فن نیچر درامت کرنے کے لیے آپ کو چند اہم مرلوں پر لازمی عبور حاصل کرنا ہوگا نمبر وان مارکیڈ ریسرچ سب سے پہلے آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ کون سا فن نیچر آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے پھر آپ نے چائنیز سپلائر کو تلاش کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ میں ایک فیکٹری میں موجود ہوں اور یہاں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں آپ نے اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق سپلائر کو خود تلاش کرنا ہے سپلائر کو کہاں سے تلاش کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آن لین پلیٹ فارم موجود ہیں گوگل پہ بھی آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں میڈ ان چائنہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں علی بابا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں گلوبر سورس میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو بہت سے سپلائر ملیں گے ایک اور اچھی آپشن ہے اگر آپ چائنہ آسکتے ہیں تو کینٹن فیر جب لگتا ہے تاب آئیں چائنہ میں فوشان میں فنیچر کی بہت سی مارکیٹس موجود ہیں وہاں سپلائر بھی بیٹھے میں ہیں ان کے ایجنٹس بھی بیٹھے میں ہیں اب سپلائر کے ساتھ آپ نے رابطہ کیسے کرنا ہے جیسے میں نے اوپر تین آپ کو ویب سائٹ اور ایپ بتائی ہیں یہاں پہ آپ ان کے ایجنٹس سے یا ٹریکٹ کمپنیوں سے کانٹیکٹ کریں گے ان سے آپ رابطہ کریں لیکن آپ کو تین چیزیں کلیر ہونی چاہیے ایک تو پرائس یعنی کہ آپ کی ٹارگٹ پرائس کیا ہے اور کس پرائس میں آپ کس طرح کی کالیٹی لینا چاہ رہے ہیں اور کانٹیٹی لینا چاہ رہے ہیں دوسرا ایمپورٹ کی معلومات ہونا بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ فنیچر ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں آپ کو ایک پرفارما انوائس ریکوائر ہوگا جو کہ آپ کو آپ کا سپلائر دے گا سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ آپ کو بنانے کے لیے پہلے پرفارما انوائس چاہیے ہوگا پھر اسی کے مطابق پیکنگ لسٹ ملے گی فنیچر میں پیکنگ لسٹ عمومن سپلائر آپ کو تب دیتا ہے جب ڈیل میچور ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو پرائس بھی بتائے گا ٹوٹل کانٹیٹی بھی بتائے گا ایمپورٹ کی شرائط بھی بتائے گا پیمنٹ کی شرائط بھی بتائے گا بینکنگ ڈیٹیل بھی دے گا ایچ ایس کورٹ بھی دے گا اور اپنی مکمل معلومات دے گا ڈیل کرنے سے پہلے ایک لائیو ڈیمو لے لیں فنیچر کا تو بہت مناسب ہوگا آپ کے لئے پیمنٹ کی ادائیگی پیمنٹ کی ادائیگی ایل سی یا ڈی پی کے ہی صورت میں کیجئے گا باقی اور کوئی وے آپ مت استعمال کیجئے گا آج کل ایل سی اور ڈی پی پر پاکستان میں بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ ڈاکومنٹیشن جلدی کلیرنس نہیں ہو رہی بینک سے ایل سی یا ڈی پی کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے متعلقہ بینک سے کانٹٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی ایل سی یا ڈی پی اوپن بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے پی ایس ڈیو سسٹم ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک فاروڈر یا کلیرنگ ایجنٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کی مدد کرے گا اب شپمنٹ کا انتظام کیسے کرنا ہے فنیچر کی شپمنٹ کا انتظام کرنا آپ نے خود ہے سپلائر کی ڈیوٹی لگائیں گے تو ایکسپنس آپ کا زیادہ آئے گا اس میں دورانیاں بھی دیکھا جائے گا جو کہ آپ کی پرفورما انوائس میں لکھا ہوگا اور اسی طرح تمام قوانین جو چائنہ کے ہوں گے وہ ذمہ داری ہوگی آپ کے سپلائر کی کہ آپ کو وہاں سے کلیرنس کروا کے پاکستان بھیجوائے جہاں بھی آپ نے شپمنٹ لگوائی بھی ہے یا آپ کے سپلائر نے لگوائی بھی ہے وہاں آپ کو آپ کا بیل ایشو ہو جائے گا اگر آپ کا فاروڈر یا کلیرنگ ایجنڈ مجود ہے تو پھر یہ تمام مراحل وہ خود ہی تیہ کر لے گا آپ کے سپلائر کے ساتھ مل کے آپ نے صرف اس کو پرفورما انوائس پیکنگ لسٹ اور پیمنٹ موڈ دکھانا ہے اور بتانا بھی ہے پروپر اس کے بعد ٹائم ڈیوریشن چائنیز بہت پروفیشنل ہوتے ہیں جو چیز میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں مشینی کام کے اوپر زیادہ بلیف کیا جاتا ہے ہاتھ کا کام یہاں نہیں ہوتا دیکھیں یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کا میٹیریل مجود ہے جس میں وارڈروپس بھی مجود ہیں جس میں ڈورز بھی مجود ہیں ونڈوز بھی مجود ہیں اور اسی طرح ہارڈویر کا جو سامان ڈورز ویرہ میں استعمال ہوتا ہے وہ سب مجود ہے ان کا میٹیریل جو ہے وہ بڑا ہائی کوالٹی کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور ایک دو لوگ پاکستانی بھی ان سے لے رہے ہیں زیادہ تر ان سے میڈل ایسٹ کے لوگ اور یورپ کے لوگ لے رہے ہیں یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کا میٹیریل میں فن میچر تیار ہو رہا ہے چاہے آپ کو بیٹس بھی چاہیے سوفا بیٹس بھی چاہیے ایچ اور ایوریتنگ ہر چیز مجود ہے ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ ان سے کیٹلوک منگوائیں گے کیٹلوک منگوائیں گے اس میں اپنی پسند کی تمام چیزیں دیکھیں گے یہاں بات آئے گی اگر آپ اپنے گھر کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ نہیں لے پائیں گے کیونکہ بیسیکلی یہ فیکٹری ہے اور ایک فیکٹری بیس پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لارج کانٹیکٹی آپ کے پاس آرڈر ہوگا یعنی کہ ایک چھوٹے کنٹینر کا یا بڑے کنٹینر کا تو یہ آپ کو مال دے سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک پرفورما انوائس منگوانا پڑے گا اپنی پروڈکٹی ڈیٹیلز کے مطابق جس میں آپ کی تمام کونٹیٹی کی بھی ڈیٹیل مجود ہوگی جو کہ پیکنگ لسٹ کی صورت میں آئے گی پھر آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ یہاں سے فنیچر کون کون سا لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ ان سے بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان سے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایف او بی پہ دینا ہے کسی آئی ایف پہ دینا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کا میٹیریل نظر آئے گا جو آپ کی ضرورت کے این مطابق ہوگا اب آپ نے ایمپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے کلیرنگ ایجنٹ سے بات کرنی ہے کہ اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے کمپنی آپ کو بتا دے گی یہاں جو پورٹ قریب لگتی ہے وہ کنگاؤ لگتی ہے فضو پورٹ بھی لگتی ہے دیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کون سی پورٹ سے شپنگ مانوانا چاہتے ہیں آج کل ویٹس کنٹینر کے بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں جس میں ٹوئنٹی فٹ اور فورٹی فٹ کا ریٹ اتنا گز زیادہ ہے کہ جو کہ اس ٹائم برداشت سے باہر ہے کیونکہ اس ٹائم پاکستان کی مارکٹ اور میڈل ایس کی مارکٹ میں شپنگ کے معاملات بہت دھمبیر ہو چکے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو مد نظر رکھنی پڑے گی امپورٹ مزید کس طریقے سے کرنی ہے اس کے لئے ڈاکومنٹیشن پہنسی چاہیے تو یا آپ کو کلیرنگ ایجنڈ یا فارورڈنگ ایجنڈ بتائے گا یا مجھے آپ نیچے جا کے ایمیل کر سکتے ہیں مجھے آپ کو کلیرنگ پہنسی چاہیے مجھے آپ کو کلیرنگ پہنسی چاہیے مجھے آپ کو کلیرنگ پہنسی چاہیے چائنہ کی فوشان مارکٹ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے اور یہ دنیا بھر میں بہت مقبول ہے یہاں آپ کو ہارڈ ویر کا سامان بھی ملے گا اور فنیچر کے مکمل تمام چیزیں ایسی جو آپ چاہتے ہیں ہر ڈیزائن کی چاہتے ہیں یہاں ملے گی یہاں کی مختلف کمپنیاں وہاں اپنے آفیسز رکھتی ہیں مینوفیکچرنگ چائنہ کی ہی مختلف شہروں میں ہوتی ہے اور فوشان میں وہ بھیجوا دیتی ہیں وہاں کے ڈسپلی سینٹرز موجود ہیں اور لوگ وہاں ہی کانٹیکٹ کر کے ان سے پرچیس کر لیتے ہیں آن لائن بھی آپ کو جتنے بھی فنیچر کے سپلائر یا ایجنٹس ملتے ہیں ان کے آفیسز فوشان میں ہی موجود ہیں اس لیے فنیچر میں اگر آپ کوئی چیز بھی پرچیس کرنا جا رہے ہیں تو آپ ایپ کے ذرے یا ویب سائٹ کے ذرے جب ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہاں فلٹر میں سیٹی اگر فوشان دکھنے تو آپ کو یہ تقریباً تمام سپلائر اور ایجنٹس اور فیکٹری آنرز نظر آئیں گے آسانی کساڈیز کر سکتے ہیں فیکٹریوں سے رابطہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی کانٹیٹی بہت اچھی ہے جیسے میں آپ کو یہ مختلف ان کے ڈورز کے ڈیزائن دکھا رہا ہوں چائنہ میں بہت پروفیشنلی کام ہوتا ہے اور جو بتاتے ہیں وہ ہی آپ کو ملتا ہے فنیچر کی ترسیل کے بعد اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں درست حالت میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے تو یہاں فاروڈل کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی سیکنڈ سپلائر کی ذمہ داری اس لحاظ سے زیادہ ہوگی کہ اس نے اس کی پیکیجنگ بہترین طریقے سے کی اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم شکایات ایسی ہوتی ہیں کہ ٹوڑ گیا ہے یا کوئی ایسا ڈیمیج ہو چکا ہے جو کہ دوبارہ رپیریبل نہیں ہے یہاں جو بھی ذمہ داری ہوگی نقصان کی وہ شپنگ کمپنی کی ہوگی یا آپ کے سپلائر کی ہوگی لیکن سپلائر عموماً پیکیجنگ سے بہلے اور پیکیجنگ کے بعد آپ کو اعتماد میں لے کے تمام چیزیں لائپ دکھا دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ قطن شپنگ کمپنی کو نہیں دیتے ہیں فارورڈر یا کلیرنگ ایجنٹ یہاں ذمہ داریں نہیں لیں گے کیونکہ ان کا جو کام ہوگا پروپر کلیرنگ سے ریلیٹڈ ہوگا اور آپ تک پہنچانے تک ہی اس کا تعلق ہوگا یہ آپ کو میں ان کا ایک ڈسپلی سینٹر آن لائن دکھا رہا تھا اب میں آف لائن آپ کو ان کی نیچے والے پورشن میں جہاں فنیچر ریڈی ہو رہا ہے وہاں لے کر آئے ہوں یہاں ایک اور چیز دیکھئے گا اور عمومن میں چائنہ میں جتنی بھی فیکٹریوں وزید کر رہا ہوں یہاں دیکھ رہا ہوں لیبر کی تعداد بہت کام ہے مشین بیس کام زیادہ ہوتا ہے لیکس ایکسپنسیب ہوتا ہے اور سیکنڈ یہ کالٹی بھی ہوتی ہے تیسرا ان کا بلیو ہے ہمیشہ پیکجنگ پہ اور اچھی مارکیٹنگ پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کافی امان اللہ پاکستان زندہ والد